موسیقی 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 اب تم لوگ پولیس سے تعلقات بڑھاؤ تاکہ میں اس ملک میں جرائم بڑھا سکوں جناب نے تکلیف کیوں کی تجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا حکم کیلئے سرکار خاک سار کسی کو تکلیف نہیں دیتا میرا تو مشن ہی ہے دوسروں کو سکھ پہنچانا تھانے میں نئے اسپیشاب آئے ہیں پھولوں کا یہ گلدستہ انہیں دے دینا آپ کے پھول جسے پہنچ جاتے ہیں سرکار اس کے پیچھے موت کے فرشتے لگ جاتے مونے کھلنا پولیس میں ترقی کرنی ہے نا بیٹھے تو آگیں بند اور جیب میں کھلی رکھو انٹیلیجنس کی ریپورٹ کے مطابق پینولاقوامی مجرم بلہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں موسیقی موسیقی آج سے تخریبکاری کے لیے ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے ہر وہ شخص جو پاکستان کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے اتنی تخریبکاری کرو کہ عوام کی نیندیں حرام کر دو جو عوام کی نیندیں حرام کرے اس کا جینہ حرام کر دو اسوا کرو کتھل کرو جا کے مارو چاگیت کرو کسی کو محب مت کرو گرفتار کرو ہم نے اس پلک میں اپنا جال پھیلا دیا ہے تم فکر مت کرو پولیس میں ہمارے آدمی ہیں ہمیں معلوم ہے ہم میں ہی دشمن کے آدمی موجود ہیں لیکن ان پر ہماری نظر ہے سنو سینل اسے کہو کہ اس اس پی ہمارے راستے کی دیوار بنتا جا رہا ہے اپنا زہر اس کے جسم میں ڈال دے سنا ہے وہ کسی سے دہی درتا جلیلہ سامپ اپنا بچوں کو کہتے ہیں انسانوں میں سے کسی سے بچنا ہے تو زہریلہ سے بچنا وہ کونسا انسان ہے جو زہریلہ سے نہیں درتا ہینا بھائی کے کوٹے پہ جاؤ اور اسے کہو کہ اب کبوتری نے اونہ شروع کر دیا ہے ہم اس کے پر کاٹنا چاہتے ہیں کوٹی پہ ہم جا نہیں سکتے کبوتری کو تم لے آنا اسے دانہ ہم ڈال دیں گے دانہ تم لوگ سر لینا موسیقی موسیقی ایک دن کا وعدہ کیا تھا آئے ہے برسوں بار موسیقی ایک دن کا وعدہ کیا تھا آئے ہے برسوں بار میں نہیں کرتی کم سے باٹ چھوڑ دو میرا ہاتھ پی آدھے ہو گئی میں کسی کی ہو گئی پی آدھے ہو گئی میں کسی کی ہو گئی ایک دن کا وعدہ کیا تھا آئے ہے برسوں بار میں نہیں کرتی کم سے بار چھوڑ دو میرا ہاتھ پی آدھے ہو گئی میں کسی کی ہو گئی کیا دیر ہو گئی میں کسی کی ہو گئی موسیقی 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 دونے مجھ سے تہاں سا پیا نالکہ بنوا دوں گا ہائے نالکہ بنوا دوں گا جھوٹے تیرے وادے سجنا جھوٹے تیرے وادے سجنا تو ہے دھوکے بات میں نہیں کرتی تم سے بات چھوڑ دو میرا ہاتھ پیا دیر ہو گئی میں کسی کی ہو گئی پیا دیر ہو گئی میں کسی کی ہو گئی ایک دن کا وعدہ کیا تھا آئے ہے برسوں گا میں نہیں کرتی تم سے بات چھوڑ دو میرا ہاتھ پیا دیر ہو گئی میں کسی کی ہو گئی پیا دیر ہو گئی میں کسی کی ہو گئی پیا دیر ہو گئی موسیقی 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 ہاں ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر مجھ پرگل ہو جاتا ہو چکا ہے وہ کرو پرنہ چھوٹی سی بہن کی لاغت رونا پڑے گا چل میری سینے پر خودرا خراب دن خراب دن خراب دن خراب دن خراب دناز پہم دن زاده نIA دن سر ریپورٹ حاضر ہے کہو کیا خبر لائے ہو سر آپ کا شک ٹھیک نکلا سر اس طوائف کے توٹے پر قطرنات لوگوں کا آنا جانا ہے اور ہمارے انسپیکٹر صاحب سے بھی ان کے طلقات ہیں انسپیکٹر صاحب پر نظر رکھو اور طوائف کو کھانے پیش کرو آپ نے مجھے یہاں بلانے کی زہمت کی صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم رات کی اندھیرے میں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو اور دن کے اجالے میں دور کا بہنتی ہو اس لیے یہ راتیں ماں کی ہیں اور دن میرے چڑھا کو بینگ لوٹتے ہیں انہیں تم لوٹتی ہو تو تم پڑتی بھی ہو پہلے پڑتی تھی اب تو لوگ مجھے پڑتی ہیں اس لائبریری کا پتہ پوچھ سکتا ہوں جس میں اس قسم کی کتابیں رکھی جاتی ہیں پبلک لائبریری تو لائبریری کے مالک سے یہ کہہ دے نا کہ میں اپنے علاقے کی نوجوان نسل کو ارگز ایسی کتابیں نہیں پڑھنے دوں گا جن کے پہلے ہی صفحے پر قرائی کا آخری سبق لکھاؤ یہ کتابیں خود نہیں چھپتی چھاپی جاتی ہیں زخم کھلا ہے تو مواد بھی بینے دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا میں سزا سے نہیں ڈرتی آپ تو میرے ایک خات میں ہتھکڑی پہنائیں گے ہم تو وہ بد قسمت ہے جن یہ پیدا ہوتے ہی پیروں میں دو پیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں مجھے اس کا نام بتاؤ جو تمہیں اس کام کے لیے مجبور کرتا ہے مجھے معلوم تھا آپ اصل مجرم کا پوچھیں گے میں اسے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر آئیں یہ ہے میرا اصل مجرم جسے آج تک پولیس کی رفتار نہیں کرسکتا اگر اس کام سے اتنی نفرت ہے تو کسی شریف آدمی سے شادی کیوں نکال لیتی شرافت ملتی ہے تو آدمی نہیں ملتا آدمی ملتا ہے تو شرافت نہیں ملتی یہ دونوں چیزیں اکچھی آپ کر دیں شادی میں کرلوں گی میرا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں بہت سے شریف آدمی اس ملک میں تبلیغ اسی لیے کمزور ہے کہ تبلیغ کرنے والے خود پا عمل نہیں شریف آدمی ڈھونڈنے کا تو کہہ رہے ہیں کیا وہ شریف آدمی آپ نہیں ہو سکتے موسیقی موسیقی میں نے تمہارے مجرم کو قید کر دیا ہے اور بہت جلد تمہیں بھی آزاد کرا لوں گا موسیقی نیسے باس سیچے نیسے باس نیسے باس مل کی پٹری کے پیچھے کچھی بستی کی زمین ہماری سکھ ضرورت ہے اگر وہاں پہ تو عبادی ہے وہاں بربادی پھیلا دو لاکھے کے تھانے کو بتا دینا باس اگر کسی نے سامنے بولنے کی کوشش کی تو تو اسے گاڑی کے نیچے پچھل دو موسیقی موسیقی اس لیے اسے خالی کر دو موسیقی 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 میں تو خادم ہوں آپ کا پرانا کام میرا سب کو حسانا موسیقی میں تو خادم ہوں آپ کا پرانا کام میرا سب کو حسانا ہسا ہسا کے مر جاؤں گا بھول نہیں پائے گا مجھ کو یہ زمانہ یہ زمانہ میں تو خادم ہوں آپ کا پرانا کام میرا سب کو حسانا موسیقی 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 یہ زمانہ میں تو خاتم ہوں آپ کا پرانا کام میرا سب کو حسانا میر خیالوں پر چھائی ہے ایک چورت مت بھالی تھی سکتی شر میلی تھی ماسوم تھی بھولی بھالی تھی رہتی ہے وہ دور کہیں اے کدر سے آ رہے ہو ادھر سے دیچو ضروں اے جی یہ کیا ہے یہ گٹار ہے سر یہ گٹار سے کیا کرتے ہیں جس طرح آپ بردیاں پہن کر پیسے کماتے ہیں اس طرح میں گٹار بجا کر پیسے کماتے ہیں سر گانا گاتے ہیں ہاں جی گانا گاتا گانا گاتا ہے وہ ہی گانا ہے آج ہم بھی تمہارا مجرہ دیکھیں گے ہیں ابھی نکالتے ہیں تمہارا گانا پھر بجانا اے اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے اے وطن کے نوجوانوں کو نغمیں پیسے بھی چاہیئے ہم اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں جیب میں ہے پچاس روپے اس میں سے کیا پیش کروں پولیس کی مدد ہے بھر آپ کا پلیس کی مدد ہے بھر آپ کا پچاس روپے اسے کیا ہوگا تھاپ کا بھر آپ بھر آپ جو بھی دنیا میں رشوت کھائے گا کبر میں اس کو عذاب آئے گا کبر کبھی جوس کا گوشت کھائے گا رشوت کھانے مزا آئے گا جو بھی دنیا میں رشوت کھائے گا آئے ہم وردی میں ہیں اور تم ہماری بیتے ذکر رہے ہو اس وردی سے تم سب کا مکدس ناتا ہے اس کو پہن کر کیوں تو رشوت کھاتا ہے آئے تمہیں شم نہیں آتی تم سڑکوں پر گانا گاتے ہو اس لیے مردوں کی کوئی ہیرہ منڈی نہیں انہیں منہ کرتے ہو جو سڑکوں پر گانا گاتے ہیں انہیں کچھ نہیں کہتے جو دو گھنٹے کیلئے ماں چائم لگاتے ہیں دکانے کھول کے بیٹھتے ہیں ان کی کھڑیوں کے دیوٹی دیتے ہو جو سڑکوں پر عوام کو ہساتے ہیں سہولتے دیتے ہیں پیار کرتے ہیں انہیں پکڑتے ہو انہیں گورمنٹ لسل دیا ہے تم نے بھی ٹوکن لگوانا ہے میں نے ٹوکن نہیں لگوانا میں نے تم سب کی پیٹیاں اتروا نہیں تمہارا یہ بھیانک گانا سن کر میرا تو ایمان تازہ ہو گیا ہے لیکن یہ کلام کس کا ہے یہ عوام کا کلام ہے اسے سنا کریں آپ کو شفا ہوگی یعنی جا بھائی جا غلط آدھی پکڑ دیا ہے میں نے تیری خوف نال تقریر سن کر ابھی ایک آدمی کا ضمیر جاگا ہے اگر ان ساروں کا ضمیر جاگ گیا تو ہمارے سو بچے دھوکے مر جائیں گے چلوئے سارے سلوک کرو ساپ کو جا بھائی جا شکریہ بھائی جان مجھے امید ہے آپ باقی قوم کے ساتھ بھی ایسے سلوک کریں گے خدا حافظ کیا ہوا بابا خادم بیٹھا یہ بستی خالی کرنی پڑے گا مگر کیوں یہاں کسی بڑے آدمی نے اپنی عمارت بنانی ہے قریبوں کی قبروں پر اپنی عمارت بنانے والے سیچ کا نام بتاؤ بابا اندے دھمکی دے کر کہے بیٹا کل تک یہ بستی خالی کرنی پڑے گی کل آنے تو تو بابا جو طوفان آئے گا میں اسے روکنا بھی جانتا ہوں چھوٹے شیطانوں اس بڑے شیطان کا نام بتاؤ جس نے یہ بستی گرانے کے لیے پلٹو در پھیجا ہے ارے تو کون ہے آپ کا خادم اچھا تو تُو ہے خادم چل شاباش چل اپنے ہاتھوں سے بستی کو گرا دے بابا ڈالی ڈالی ابے کیسے گورکن ہو چپنانے بھی آئے ہو اور مردے سے کہتے ہو خود ہی کبر کھو دے کل ڈوزر چل پڑا تو سب کے ساتھ گھروں سمیت کچھلے جاؤ گے ارے بھائی اگر اس بل ڈوزر سے کچھلنا ہی ہے تو اس ملک میں پیدا ہونے والی منشیات کو کچھلو جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے اگر کچھلنا ہے تو تاس سوٹیوس آگ کو کچھلو تو اس پام میں پیدا ہو رہی ہے اگر کچھلنا ہے تو اسلے کو کچھلو جو ناجائز اس باشر میں پھیل رہا ہے اگر کچھلنا ہے تو ڈاکووں کو کچھلو اگر کچھلنا ہے تو بھائیوں کو بھائی سے لنانے والوں کو کچھلو خریبوں کو کچھلنے آگئے ہو لانت تو پھر سب سے پہلے تمہیں کچھلتے ہیں کچھل کچھل موسیقی 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 نام ہے خادم کسی بھی کیس میں اسے پھسا دو بے فکر رہیے سرکار کیس نہ بھی ہوا تب بھی پھسا دوں گا ایسی افعی آر پھاڑوں گا سمجھدار ہو قانون کی دھکیاں بکھے نا خوب جانتے ہو خادم نام ہے ترہ یہ بچہ کس کا ہے انسان کا اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کا شہر اس کی ماں کون ہے اس کے اببہ کی بیوی تم جھوٹ بولتے ہو یہ تمہارا گناہ ہے تمہیں کیسے پتا کہ یہ بچہ گناہ ہے تم اس گناہ کے جماع ہو تیری زبان بہت چلتی ہے واہ 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 خانوں میں سفارش چلے محلوں میں جوا چلے بے کسور انسانوں پہ گولی چلے اسمبلیوں میں رشوت چلے اور تم چاہتے ہو ہم غریبوں کی ربان بھی لے چلے میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا دکھائی نہیں دیتا میں انسپیکٹر ہوں لگتا ہے تیری آنکھوں کا علاج کروانا پڑے گا بھائی جان پبلک کی آنکھیں خرابی رہنے دو اگر پبلک کو صحیح نظر آنے لگا تو اس ملک میں کچھ لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے بھکواس بند گر میں تو نے اس بچے کو اغوا کیا ہے شاہ بھائی بھائی جوڈ اغوا کر کے تو میں خود ہی تھانے لے آیا لایا نہیں بیتا جی میں نے گریفتار کیا ہے واہ 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 تالی بجا بچا تالی بجا تالی بجا تالی بجا بھائی اگر خود آگا خوف کرو ان ہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ پولیس کے ساتھ تعوی کرتے چونکہ تم لوگ سب سے پہلے گواہ کو اندر کرتے میرا بچا آپ کی بھڑی مہربانی انسپیکٹر صاحب کہ آپ نے میرے بچے کو تلاش کر لیا رے میہا بڑی مشکل سے گواہ کرنے والے کو گریفتار کیا تھا پولیس مقابلہ ہوا دونوں طرف سے گول گیا چلی میرا ایک سپاہی مارا گیا ہاں ان کا یہ سپاہی چوتھی مرتبہ شہید ہوا ہے اس نے بھی اس کیس میں ہماری بڑی ہلپ کی تھی آپ کی بھی بڑی مہربانی صاحب کوئی بات بھی بھائی جان مہربانی اور شکریہ کا ٹائم نہیں ہے آپ یہاں سے نکلنے والی کریں کہیں ایسا نہ ہو ان کا فائرنگ کا بل اور مرنے والے سپاہی کا کفن دفن دینا پڑ جائے چلو بہن اچھا لے کے نکلو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پولیسی سٹیشن میں یہ تھانے میں آئی بھی کوئی چیز واپس گئی ہے اس بار تو بچ گئے بیٹا جی جس روز میری دوڑ کے نیچے آگئے نا چبا کے رہ دوں گا اس گاڑی کو میری بیوی کی بادواہ ہے جب میں کسی مشوق ہو ملنے کے لیے جا پا ہوں یہ خانہ خراب کی بچی خراب ہو جاتی ہے اب میں کیا کروں اے لڑکے دیدر آ ہاں میں آجا جی بھائی جن اس گاڑی کے اندر دیکھو کیا اوہ میں تو جی میں تو وہ سائیکل یار جلدی کرو میں نے اپنے مشوق کو ٹیم دیا تھا میرا مشوق کہیں اور میں چلے جائے جلدی کرو آپ اندر کرو میں معشوق کو مل گیا تھا اے بکواف کر رہے ہو جلدی کرو میں تو گاہ سائیکل اوہ یار جلدی کرو خدا کے لیے میں تمہیں خوش کر دوں گا میں گاڑی نہیں اوہ یار جلدی کرو اوہ سیڈ ساو میں نے اچھی تنا دیکھ لیا اندر کچھ نہیں ہے پورا انجر میں نے بہار رکھ دیا ہے اندر کچھ نہیں ہے اتمنان رکھیں اب آپ جائیں تو یہ تو نے کیا کیا اور میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ گاڑی کا اندر چیک کرو اس میں کیا ہے تو میں نے چیک کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو نے تو اس کا سارا سمان نکال کے باہر رکھ دیا تو اور کیا آپ ہی نے تو کہا تھا دیکھو کیا ہے دیکھ لیا تو اس میں کیا خرابی نکلی یہ کیا پتہ خرابی کیا ہے اس میں میں کوئی اس کا مکینک ہوں تو تم کیا تھے میں تو جناب میری سائیکل کی چین امتر گئی تھی میں بوٹ چڑھا رہا تھا میں مکینک نہیں ہوں تم کیا ہو میں تو سٹریٹ سنگر ہوں خادم حسین آپ نے مجھے بلائیا میں تو اتنا ون آگیا تیرا خانہ شراب و تیرا ستیاناک خادم یا خادم یا کیا بات ہے کبر میں پیل نٹکا کے بیٹھے ہو خادم بھائی کیا پتہ کس وقت موت آجائے ہاں یار تمہارا تو پتہ نہیں کب موت آئے گی میں تو کب سے انتدار میں ہوں باران آپ سے کی یتیم بچی کا ذکر کیا تھا اس کی شادی ہے آپ کو ہی مدد تو کر دیں یار کہا تو تھا تم بتاؤ کیا کروں ایسا کریں آپ اسے فریز دے دیں نہیں نہیں فریز بہت مہنگا ہے آپ ایسا کریں یتیم بچی آپ اسے ٹی وی دے دیں ٹی وی بھی کہاں سستا ہے آپ ایسا کریں بارات کا کھانا دے دیں بھائی کھانا بہت مہنگا ہے آپ ایسا کریں بچی کو دیور دے دیں دیور تو اسے بھی مہنگا ہے ہاں تو پھٹھی کے سیدھ ساپ آپ کا پیٹرول بم تو ہے ہی آپ اس طرح کریں چار پانچ گیلن پیٹرول دے دیں تاکہ اسے بارات پر چھڑک کر اس بچی کی بارات کو آگ لگا دیں تاکہ اس سارے غریب اپنی آرزوں سمیہ جل جائیں یار تم تو برا مانگے اچھا کچھ رہو کچھ کرتے ہیں اچھا میرے لئے کوئی آڑن لگائی لڑکے ذرا مصروف ہے وہ موٹا سیٹ دیکھ رہے ہونا اس کی ذرا سرویس کر دو موٹا سیٹ آپ بے فکر رہی میں دنیا میں صرف سیٹوں کی سرویس کے لیے آیا ہوں موٹے سیٹ کی ایسی سرویس کروں گا کہ دنیا میں آج تک کبھی ایچھے سرویس نہیں ہوئی ہوگا بڑی مہربان کچھ بڑی مہربان کچھ بڑی مہربان آئی 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 سیٹ ساپ نے کہا ہے کہ آپ کی سرویس کرنے گا بیٹھو 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 آرام آئی سیٹ ساپ کے ویل کھول بے آہ 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 موٹا سیٹ آپ پتا چلا نا غریب کس طرح پانی میں بھیگتے بارشوں میں آه آہ eschوب آآ آرا آآ آآ آر آéo آخ شیڑ سے آپ کا موبیل آئیل بھی بدلنا چاہتا ہے رو ری رو جو تمہارے علاقے میں قتل ہو گیا ہے آپ کا علاقہ ہے سرکار جو مرضی کیجئے انقریب ڈی ایس پی ہونے والے ہو آپ کا ہاتھ سر پر ہو تو میرا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے سرکار مگر تم اس خادم کو نہیں پکڑ سکے جس کی وجہ سے بستی ابھی تک خالی نہیں ہوئی اور تمہارے علاقے میں اطلاج ہی ہوا ہے سمجھ گئے نا سمجھ گیا سرکار میں یہ کیس اس پہ ڈال دوں گا میں اسے ابھی اٹھوائے لیتا ہوں سر یہ راستے میں اپنے رشتے داروں کو ملتا آیا ہے اس لئے کچھ دیل ہو گئی اسے اٹھا کر میرا ہاتھ تھک گئے ہیں تمہارا دل کرتا ہے مجھے ہی اٹھا کے لیے آتے ہو تو سیٹ نفیس کا قتل تمہارے سامنے ہوا ہے بھائی مجھے نہیں پتا تم اپنی بھکواس بند کرو اور بتاؤ قاتل کہا ہے اللہ کے واسے بتا دے بھائی ہم تو تجھے اٹھاؤ ڈھا کے دھا کے دھا کے دھا کے دھا کے دھا ہے یار میری سمجھ میں نہیں آرہا بھائی جس نے قتل کیا ہے اسے پکڑو جس نے دیکھا تک نہیں اسے پکڑ لیا بھکواس بند کرو تم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے چھوڑو بھائی چھوڑو چھوڑو ہاں بھائی دیکھا ہے کیوں دیکھا ہے ارے بھائی اس قاتل سے پوچھو اس نے قتل کیوں کیا ارے وہ تو قاتل ہے قتل کرے گا تو میری بھی آنکھیں میں بھی دیکھوں گا میں کوئی نابی نہ ہوں آہاں یہ تم غلط کہے ہو قاتل کا چہرہ یاد کرو اچھا جی کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی کوشش کرتا نوالدہ کابی پنسل اٹھاؤ اور قاتل کا حلیہ لکھو یہ پڑے لکھی ہوتے تو پولیس میں ہوتے یاد کرتا ہوں آئے گا آئے گا قاتل کا بھی یاد آئے گا کانون میرے پیچھے لگ جائے گا پیچھے پیچھے آئے گا خودو ہی اپنے جنگلے میں پھاسے جائے گا دروا میں کھولو سر غلطی ہوگی میں بے دھیانی میں قاتل کا حلیہ یاد کرتا یاد آئے سر لکھیں اس کے بتیس دات تھے دو آنکھیں تھی دس انگلیاں تھی یاد آئے ایک سر تھا اور ایک ناک تھی اور ناک میں دو چھت تھے دو کان تھے کان میں بھی دو چھت تھے اس کی شکل کیسے تھی ارے یار کوئی کام تم لوگ بھی تو کرو یہ ساری چیزیں جوڑ لو قاتل کی شکل بن جائی یہ کیا ہو رہا ہے سر یہ سید نفیس کے قتل کا چشندید کروا ہے ادھر آؤ جس آؤ تم پولیس کی کیا مدد کر سکتے ہو چالیس پچاس روپے سے زیادہ نہیں کر سکتے کیا مطلب سر آج کل یہی ریٹ چل رہا ہے آپ یہی لیں گے یا اندر چل کے دوں تم میرے ساتھ آؤ زیادہ ہی نہ مانگ لے ناو صاحب یہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے ایک سائیکل ہے اور ایک گٹار ہے اور ایک باجہ ہے ابھی آپ جو مجھے بولیں گے میں بیچ کی آپ کو پیسے دے دوں گا یہ چیزیں اپنے پاس رکھو تم یہ بتاؤ تم نے اس قاتل کو دیکھا ہے اس قاتل کو تو نہیں دیکھا صاحب لیکن کانون کی وردی میں جو قاتل گھونتے ہیں ان کو میں نے ضرور دیکھا ہے صاحب شاید آپ نے نہیں دیکھا رات کے اندھیری میں کانون کی وردی پہن کر آنے والے معصوم اور غریب لوگوں کو کیسے لوٹ لیتے ہیں کیسے ان کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں آپ ایسا آپ نے دیکھا صاحب کبھی کہ غریب آدمی کو بے گناہ لوگوں کو تھانے کے اندر بند کر کر کتوں کی طرح مارتے ہیں ان لوگوں کو کبھی دیکھایا آپ نے کبھی دیکھایا آپ نے کہ غریب کمزور بھوکے لوگوں کو اس طرح پیروں کے نیچے کچل دیتے ہیں یہ پولیس والے پرسمنگلر چوہ چلانے والے اڈے چلانے والوں کے لیے پرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی دیکھایا آپ نے صاحب آپ کو یہ سب پوچھیں صور دیکھنا چاہیے صاحب یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے تمہیں اتنا بتاؤ کہ تمہیں انسپیکٹر نے کیوں پکڑا ہے صاحب پہلے تھانے کے پیشری طرف جو کچھی بستی ہے اس میں میں رہتا ہوں صاحب کچھ لوگ اس بستی کو گھرا کر انسانوں کو بیلڈوزر کے نیچے کچھل کر اپنے لئے بہت بڑی عمارت بنانا چاہتے صاحب میں نے ان گھنڈوں کو روکا یہ ہی میرا جرم ہے یہ تھانے دار ان کا آدمی ہے صاحب اس لئے مجھے کسی نہ کسی جرم میں پسانا چاہتا بس اتنا سا جرم صاحب تم جا سکتے ہو شکریہ صاحب میرا کہانے بجانے کا کام ہے صاحب جب آپ کی شادی ہونا میرے کو ضرور بلانا خوشی ہوں گی سلام لے تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ ہم پاکستان آ گئے ہیں جی اتنا مل گئی جی پھر آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی آج میری بیٹی کی سال کے راتھی کیا تمہاری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ تم ہمارے احسان اتار سکو نہیں نہیں وہ تو معصوم بچی ہے اس نے معاشرے کے کمزور لوگوں کے لیے ایک ویل فیر سوسائیٹی بنائی ہے کمزور تو ہم بھی ہیں مگر ایمان کے اپنی بچی کسی دن دکھاؤ یا ہمیں گھر بلاؤ نہیں نہیں یہ دونوں باتیں مشکل ہیں میں اس ملک کا ایک باعثت شہری ہوں گدے ہو تم نالی میں رہتے تھے ہم نے دھاند لیا کر کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے اور تم اپنی بیٹی ہم تک نہیں پہنچا سکتے آج تو اس کا چیارٹی شو ہے کسی دن آپ کو گھر بلالوں گا میں بلنا ہوں جس گھر سے اچھے کھانے کی خوشبوہ ہے خود ہی وہاں پہنچ جاتا ہوں سنائے تمہاری بیٹی اپنے شو میں ناغوں کی خوشبو بکھیرتی ہے موسیقی 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 جیسے آپ کریں شروع کریں شکریہ بیٹا کوئی بات نہیں جی یہ تو میرا فرق تھا اب کیا ہوا آج نہ پھلے رہے گی نہیں جی آج ہم نے کیا کیا ہے ان سے پوچھئے وہ بات درسل جی ہے وہ بات یہ ہے کہ اس پھٹی آدمی نے مجھے چھیڑا ہے اس زلیل آدمی نے مجھے پر گن نکالیا ہے ہاں اور مجھے اگواہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور میرے ڈیڈی کی بھیجتی کی ہے ہاں میں آپ کو چھوڑیے ڈیڈی چھوڑیے بیٹی آپ ان لوگوں کیلئے کیا کر رہے آپ کیا کر رہے بیٹی اور جھوٹ ہے ڈیڈی اور ڈیڈی بیٹا جی بیٹا جی آج تری اچھی طرح پٹائی ہوگی تھانے میں چلکے چل آگے اور ڈیڈی اور میں چھوڑوں گا آنے تجھے ڈیڈی کیا بچے میری میری بات 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 موکو چھڑو تو مشیبت لڑکیوں کو چھڑو تو مشیبت نا چھڑو تو مشیبت موکو چھڑو تو مشیبت مانے آپ کو بولا نا مانے لڑکی کو نہیں چھڑا آج تکواز بند کر آج آپ سے ہی نہیں دانے صاحب اور تُو نے بڑا صحیح کیا ہے لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے وہ لڑکی چھوڑی ہے اب چُبے اور دو بڑا سچا ہے کتے کے بچے دو بڑاに دو بڑا دو بڑا دو بڑا ایو پوی quinئ پوی ہیر چو زیو پوی سそう لیکن germ اینکہ 傷 سے کھانا انترس تیني تین ملو کے پتھے پولیس والے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے ابھی اس کا مزا جکھاتا ہوں اسے پرف پہ بٹھا کے پنکھا چلا دو پرف پہ بٹھا کے پنکھا چلا دو اور اس انسپیکٹر کو کوئی ایک دفعہ حلال کی کمائی کھلا دو تاکہ اس کو تھانے میں آنے والے شلیفوں سے بات کرنے کی تمیز آ جائے کیا ہے میں حاضر ہو سکتا ہوں شیر صاحب جی آپ ابھی مجھے مسکا لگا رہے تھے چلا ہونا تمہیں ماشاءاللہ پہلا نیک اور شریف پولیس آفیسر دیکھا ہے اسے قیدی دبا رہے حالانکہ پولیس عوام کو دباتی ہے آپ پانون کی کافی خدمت کرتے ہیں شاید اسی لیے تھک گئے ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں سیٹ صاحب آپ تو شریف رکھئے ہم لوگ آپ جیسے سیٹوں کی خدمت کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پولیس تھانوں میں بیٹھی ہے جب ہی تو یہ کنٹوٹے ڈاکو لٹیرے ادماش شہروں میں دندناتے پھر رہے اگر آپ لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں تو یہ معصوم شریف شہری چین اور آرام کی نیند سو سکتے صاحب جی وہ آپ کی دوسرے نیک اختر نے جو مجرم گریفتار کروایا تھا اس کی میں نے وہ پٹائی کی ہے وہ پٹائی کی ہے کہ زندگی پھر یاد رکھے گا اور اپنی بیوی کو بھی نہیں چھیلے گا اسے بھی بہن ہی سمجھے گا اس مچھے کو بلوائیے آجی چھوڑیے آپ کو زلیل کے مو لگتے ہیں میں نے کہا ہے اس مچھے کو بلوائیے جو حکم سرکار حوالدار لابے سے واہ واہ سیڑ سا واہ میں نے آپ کی بچھی کی عزت بچائے اور آپ نے اُلٹا میرے پر کیس کروا دیا نہ تو میں نے اس نوجوان کے خلاف ریپورٹ لکھوائی نہ ہی اس نے میری بیٹی کو اغوا کیا آپ اسے جانے کی اتحاظت دے تھی چیئے پر نہ میں آپ کے خلاف بھی قانونی کاربائی کروا سکتا ہوں ضرور کروا سیر صاحب اس نے میرے کو کچھے کا بچہ بولا ہے ماشاء اللہ کیسی شاہستہ زبان بولتے ہیں آپ سرکار ہمیں کیا ضرورت ہے اسے کتے کا بچہ بولنے کی آپ اسے شوق سے لے جائیں اور گھر پہ رکھیں آؤ بیٹا بیٹے 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 تم نے اس لڑکے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے لیکن میں اسے چھانے سے چھڑوا لائیا ہوں اوہ ڈیڈی ہم نے آپ سے ہزار مرتبہ کا ہا ہے ہمارے سامنے جب بھی آیا کریں ٹنسنگ موڈ میں آیا کریں بیٹا میری مجبوری ہے ورنہ میں ہمیشہ تمہارے سامنے ٹھمکا لگا کیا ہوں ٹھوٹ پہرحال ہیز اگڈ بوائی وہ دلیر ہے پہادر ہے غیرت مند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے بسائیڈز دس ہیز اگڈ میزیشن اوہ ٹھیک ہے آپ اسے مجھ سے ملوائیں اگر وہ اچھا موزیشن ہوا تو ہم اسے رکھ لیں گے با 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 بیٹا کسی نے سچ کہا ہے کہ اولاد بڑے بڑوں کو نچوا دیتی گوڈ ایوننگ میس شام کی چاہ حاضر ہے اوہ ڈیلبر تمہیں ہزار مرتبہ کہا ہے ہمارے سامنے جب بھی آیا کرو ڈینس کرتے ہوئے تھی رکھتے ہوئے آیا کرو اس لیے کہ موسیقی ہماری روح کی غزہ ہے ہماری زندگی ہے اوہ آئی ایم سوری تو لیجیے میس چاہ حاضر ہے اوہ تھینکیو شام کے لیے کچھ بنایا جی ہاں گاجر کا حلوہ گھوڑ دیا ہے انڈے اوبر رہے ہیں پرانچے تروے پر مچ چل رہے ہیں ویری گوڈ سب چیزیں پیار رکھو اور ہم ذرا فری کے گھر سے ہو کر آتے ہیں اس کے ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے چنازے میں جانا ہے اوہ چنازے میں آپ اس ڈریس میں جائیں گی اوہ دلبر تمہیں کیا پتا آج کل کی موڈرن سوسیٹی میں اسی طرح اڈریس اپ ہو کر جاتے ہیں للا للا اوہ آئی سی او بیٹا آجاؤنا وہ سیر صاحب آپ کی بیٹی گھر میں ہے کیا ہاں بھی وہ تو ہے تو پھر میں چلتا کیوں وہ کہیں آپ پہ اور مجھ پہ کوئی الزام نہ لگا دی نہیں نہیں بیٹا نہیں اس کی عادت ہے کیوں ایسی بات کرتے ہو میں تو تمہیں اسی سے ملوانی کیلئے تو لایا ہو اور ہاں ایک بات کا ذرا خیال رکھنا کہ وہ تمہارے سامنے آئے تو ذرا ڈینسنگ موڈ میں رہنا وہ کیوں وہ اس لیے کہ کوئی بندہ اسے ڈینسنگ موڈ میں نظر نہ آئے تو وہ اس سے بات تک نہیں کرتی بیٹے چلی اوہ یس ڈیڈی اوہ ڈیڈی اپنے مجھے کیوں بلویا میں ذرا میزو کی انچوائی کر رہی تھی بیٹا انہیں پہچانو ان سے ملو اوہ یاد آیا یہ وہی ہے نا جو پلاوچا ہمارے چھگڑے میں بول پڑا تھا اچھا سیڈا میں چلتا ہوں کیونکہ انہوں نے گند شروع کر دی نہیں نہیں بیٹا یہ ابھی کہا ہے پلاوچا بول پڑے پرخوردار تم بھی اتمنان رکھو بیٹی میں اسے تمہاری حفاظت کے لیے اور میوزک ٹریننگ کے لیے لے کر آیا ہوں اوہ اچھا اچھا ڈیڈی پہلے میں اس کا انٹرویو کروں گی آپ نے اسے میرا اسٹائل تو بتا دیا ہے نا ہاں بیٹا میں نے خود اسے تمہارا سٹائل کر کے دکھایا ہے شرط نمبر ون چو بات کروگے ٹیمچ میں کروگے تمہارا نام کیا ہے خادی میرا نام خادی میرا نام خادی میرا نام سولہ کی ہو بتیس کی ہو سالیس کی ہو سب کو میرا سلام خادی میرا نام خادی میرا نام خادی میرا نام گوڈ پہری گوڈ رہ دکاؤ اے پکڑے پکڑے مکانوں کے بیچ میں ایک کچھی بستی ہے پیٹل پمپس جو دیدے ہاتھ پر مڑ جاؤگے میرا مکان آئے گا تو کیا اس میں تم خوش جاؤگے کسی سے بھی پوچھ لینا میں کہاں پہ رہتا ہوں اوہ شادی ہوگی کیا کوئی لیکی تو مانتی نہیں دل بھی مجھ کو دیتی نہیں اوہ چاچا کوئی لڑکی تم پسوا دونا گھر میرا بسوا دونا لڑکی تم پسوا دونا بیٹا میری اپنی یہی پروگلم ہے گوڑ گوڑ بیری گوڑ تمہارے ماں باپ ہے تو ہی میری ماں ہے تو ہی میری ماں ہے تو ہی میرا پاپا ہے بیٹا بیٹا ہماری سیٹنگ خراب نہ کرو رشتے نہ بدلو گوڑ بیری گوڑ تم ہمارے امتیان میں پاس ہو گئے ہو اب تمہیں ہماری ہر چیز کو خیال رکھنا ہوگا ہمارے کھانے کا ہمارے پینے کا ہمارے آنے کا ہمارے چھانے کا بیٹا آج کے بعد تم رہو گے بھی نہیں تو ٹھیک ہے جی میں کہاں جاؤں گا اوہ تم نے پھر بغیر دانس کے بات کی نہیں جی میں کہیں پہ نہیں جاؤں گا اس گھر میں ہی رہ جاؤں گا قدم میں تیرے مر جاؤں گا اوہ جانی کٹو آئے جانی کٹو آئے جانی کٹو اوہ جانی کٹو اے جانی کٹو سٹاپ آہ سے تمہارے ڈیوٹی شروع میوزیک بی بی جی سلام بی بی جی سلام میرے دل کے نام کوئی بھی ہو کام تو ارشاد کیجئے بی بی جی صبح کا سلام میسٹر ٹوڈی میڈونا کونسا ڈریس پہنتی ہے اس موسم میں میڈونا بہت کم کپڑے پہنتی ہے لچا کرتا لچا کرتا میڈونا گجرہ والے کی ہے نا اوکی 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 ڈریسز کا ڈپارٹمنٹ میرا ہے تمہارا کام ہے صرف کھانا کھلانا اور مزک سے جگانا بریک پاس بریک پاس کامنگ کامنگ ہوری بی دا او میسٹ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ یہ انڈی میں سے تو بہت پدگو آ رہی ہے میرا خیال ہے مرگی نے دات میں ساف کیے ہوں گے بریک پاسی اوہو توست میں سے تو بہت بیچ مل رہی ہے اصل میں آپ کو پتہ نہیں کہ بیگلی میں ڈبروڑی بنتی کیسے ہے پہلا تو بیگلی میں آٹا گودا جاتا ہے چمجم چمجم چک چک اوہو اس کے بعد مزدوروں کو پسین آتا ہے اوہو بھی آٹے ناک پوسٹ ہے وہ بھی آٹے میں اب دبروٹی میں سے بدبو نہیں آئے گی تو کیا آئے گا آج ہم بری پاس نہیں کریں گی چوٹی ہمیں ہمارے دریسز چیک کراؤں کیا ہوا ساتھی تکلیت آئے آئیے 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 دریسز دکھاؤں یہ میڈم یہ کیسا ڈریس ہے یہ کیسا ڈریس ہے میڈم یہ وہ ڈریس ہے جسے ہالی وڈ کی اداکارہ راکل ویلیج پہن کر کچھ اس طرح چلتی تھی اس طرح دنیا تھو تھو کرتی تھی شیڈ اپ اوکے میڈم آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ ایسے کپڑے نہ پہنے آپ تو پہنے غرارے شرارے چوڑی دار پجامے جو ہمارے مشک کا خسن ہے ان کپڑوں کو پہن کر جب لڑکے جلند بن کر اپنے گھر بچاتی ہے تو کئی درجن بچوں کی مائے بن جاتی ہے اور خاندانی منصوبہ بندی کے منصوبے کو خاک میں ملاتی شیڈ اپ مس یہ وہ ڈریس ہے جسے امیر لوگ پہن کر غریبوں کی بیزتی کرتے اوہ شیڈ اپ اوکے آپا جی اوکے اوکے مس یہ وہ ڈریس ہے جسے پہن کر جولیٹ رومیو کو بھائی جان بھائی جان اوہ شیڈ اپ شیڈ اپ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میڈم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لڑکیوں کو ڈریس پہن کر کیسے چلنا چاہیے چند چالے پیش کرتا ہوں لڑ ترہ تیری ترہ ترہ یہ کیسی لڑکی ہے یہ لڑکی طرح جلد باز ہے کیسی جلیلی چھیلو میں نے کہیں اور بھی جانا ہے ایک اور چال پیش کرتا ملاتا فرمائیں ترہ 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 یہ کس طرح کی لڑکی ہے یہ آرام دے اصول پسند ہے عوام کے لیے جگہ جگہ رکھتی ہے ایک اور چال پیش کرتا ہوں لڑ ترہ 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 یہ کون سی لڑکی ہے یہ لڑکی نہیں ہے یہ ہی جنا شاہد آپ لگتا تمہارا دماغ اور تمہارا لباغ تو نہ درست کرنے پڑیں گے آو میرے پیچھے آوکے ترہ 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 آئی آج کے بعد تم یہ چیزیں نہیں پہنا کروگے آرے ہمارے سیکٹری کو ذرا ٹھپ ڈاپ ہونا چاہیے آج کے بعد تم اس طرح کے ڈریسز پہنا کروگے آپ کے سامنے یہ چیزیں نہیں پہنوں گا مجھے یہ چیزیں پہننے کا بہت شوق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں آج کا اخبار سلو اوکے میس عورتوں کے برکے ٹپٹے اور آنکھوں کی شرمہیا کو کل صبح سپر دخاق کر دیا گیا کیوں اس لیے کہ عورتوں نے یہ چیزیں پہننے چھوڑ دی تھی لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں اس ثقافتی جنازے کو تفن کیا گیا عورتوں سے درخواست تھے کہ اس کے چہلم میں بھرپور شرطت فرمائیں ہم نے تم سے کہا تھا ہم سے جب بھی بات کرو ٹینسنگ مورڈ میں کرو اوکے لیڈی ڈیانہ نے اپنے شہر شہزاد چالیس سے طلاق لے لی اب اس کے بچے ملک الزبت پا لے گی لالالالا اوہو تم انسی کلاک پر لکھنے خوش ہو رہے ہو میرے شہزاد ڈیانہ بھا بھی خوش ہے اوہو اوہ میس آئم سوری آئم سوری آپ کا یہ خط آیا ہے اس میں لکھا ہے آپ کے چچا جو گجرات میں رہتے تھے ایکسیڈنٹ میں وہ تو مر گئے ہیں کل مئیت ہے اور چھو کل ہیں کل ہیں کل ہیں کل ہیں اوہ شیٹ اپ ہمارے چیزے کی دیتھ ہو گئی اور تم درس کر رہے ہو آلو میں آپ کا خادم بول رہا ہوں کیا خبر ہے اوہ نو 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 آپ کی سکتی میں آگ لیٹ گئی سب کچھ جل گیا کسی بری خبر ناچ کے دے رہے ہو آپ انہیں تو بولا تھا جو کچھ بھی ہو جانس کرو جانس کر کے بولو درس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے تیڑی کو دو یہ ان کا معاملہ ہے تم ہمارے لیے دینر کا انتظام کرو ٹھیک ہے میس دینر تیار ہے میڈم پرہاد نے شیری کے لیے دودھ کی نہر مکالی ماہیوان نے اپنے گوشت کے کباب کھلائی آپ کا سیکرٹری اپنی سری پیش کرتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو وہ آپ کی ڈیڈی نے فرمایا تھا کہ آپ کی کھانے پینے کی چیزوں کی تہہ میں پہنچ کر دیکھوں اس میں کوئی خرابی تو نہیں اس لیے میں دونگے میں پہنچ گیا ہوں میں تو کڑ آپ کی پانی کی تنکی میں دو گھنٹے بیٹھا رہا کہ کہیں کوئی اس میں تیزاب نہ ڈال دے چلو باہر آؤ آپ اندر آجے اوہ فو یہ ڈیڈی کھا چلے گئے وہ کارڈ چھپوانے گئے ہیں کیونکہ آپ کو بیوٹی کمپٹیشن میں کلیپٹ کر لیا گیا ہے اس لیے کل گھر میں پارٹی ہے اوہ دنس پارٹی لو بیٹا مبارک ہو تینکی ڈیڈی تمہارا بیوٹی کمپٹیشن میں سیلیکشن ہو گیا اور اب میں ایک ضروری میٹنگ میں جا رہا ہوں now you enjoy with your friends اوکے بائی بائی شیلی تمہارا مزر کی طرقہ ہے سنوہا بڑی سپیشل چیز ہے تیار ہو رہا ہے اس کے لیے آج میں نے بہت خاصوٹ چلوایا ہے ذرا اسے ملوا ہو تو سہی دل بائی آیا میس جیس میس ساری تیاریاں مکمل ہو گئی نا جیس ساری تیاریاں مکمل ہیں خادم کو تو پتہ نہیں چلا نا بیلکل پتہ نہیں چلا یہ رکھو خادم یاس میس یاس میس یہ ہے مستر خادم میرے مزوک تیچر کامی ساری تیاری بڑچو آج ہم مشک نمبر چھبیش پڑھیں گے جیس ساری کے لیے آپ سے کہہ رہی ہیں یہ آپ سے کہہ رہی ہیں ہمیں کانا سنے پیچ میوزیک پیچ میوزیک اکے اکے جیس ساری تیاری میکن شکر یہ زندگی کیا ہے یہ زندگی کمیل ہے اصل میں مس پتلون بہت ڈھیلی ہے اس میں بھی ایک آدمی کی گنجائش ہے یا تو آدمی بھیجیں یا پھر دیکھیں نا میں پتلون پکڑتا ہوں تو گانا نکل جاتا ہے گانا پکڑتا ہوں تو پتلون نکل جاتی ہے میرا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اس باسم بہت یہ دیکھو یہ نہیں نرسی یہ تمہیں باند دیتی ہو رسی ٹھیک ہے رسی باند کے آپ کو گانا سناتا ہوں آرام سے مس میں نے اپتارنی بھی ہے یہ آپ تین ترہا تیری تین ترہا تیری تین ترہا تین ترہا تیری موسیقی 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 میرا عربان کتنی خوبصورت ہے تو تیرا انداز تیری جستجو تیری نداکت اور تیری خوبصورتی کو دیکھا میرے پوپے پانی آ جاتا ہے آہ آہ میرے گلے لگ جا آہ نہ ہرا پڑا اے اس ملک اقتدار کی قرطی ایک بار تو مجھے بل جائے تو میں دنیا کو بتا دوں کہ بلنا کیا چیت ہے میں نے اپنی سلطلت کا نقشہ اپنے چہرے پہ بنا دیا ہے ایسے ہی سوچا تمہارے گھر کا چکر لگا لو مگر تمہاری خوبصورت پیٹی اور اس کے پاؤں دیکھنے کے بعد اب چکر چلانے کو جی کرتا ہے آپ کو میرے گھر اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا اب جب چاہے تمہارے گھر آ سکتے ہیں تم نے آج اپنی زندگی بچالی اچھا کیا تم نے وہ فارمولا مجھے دے دیا جو میری زندگی ہے میرا مشل ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں اب وہ باقی کے ڈاکو میٹس بھی تم نے مجھے پہنچانے ہیں اگر کل صبح تک تم نے نا پہنچا ہے تو میں تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جاؤں گا نہیں میں نے آپ سے اپنے ضمیر کا سعودہ کیا ہے اپنی بیٹی کا نہیں سنو آج سے تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہماری امانت ہے بائی چھوڑ 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 دو مجھے چھوڑ دو چھوڑ 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 علیت کاغذی ملے بیٹی امو بیٹی یہ رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہی ہے اندھیرے سے نکل کر اجانے میں جا رہے ہی ہوں سیٹ کامران سیٹ کامران تم نے ہمیں ڈیڈی کیوں نہیں کہا میں لاکھ موڈرن سہی لیکن ہوں تو اس وطن کی بیٹی وہ یہ یتیم لاوارس کے لانے میں فقر ہے مگر یہ خاتدار کی بیٹی کے لانے فرداست نہیں میری کچھ مجبوریاں ہے مجبور ہو کر وطن کے راز بیشتے رہے کسی دن بہت مجبور ہو گئے تو کیا بیٹی کو بھی بیشت ہو گئے خاموش ہو جاؤ کس کس کو خاموش کریں گے آج میں کہہ رہی ہوں کھل زمانہ کہے گا ڈیڈی مجھ سوچئے میں میں کسی کو مو دکھانے کی کبھی نہیں رہوں گی ڈیڈی ڈیڈی میں مر جاؤں گی ایسا نہیں ہوگا بیٹی تم معاشرے میں سخرو ہوگی آج کے بعد اگر میں وطن کے راز بیچوں تو سمجھ دینا کہ تمہارے ڈیڈی نے تمہیں بیچ دیا ہے ڈیڈی 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 چنو بلنا بول رہا ہوں آدم نامی ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا ہے اور غلطی سے میرا نام بھی میرے موں سے نکل گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ پولس تک پہنچے یا پولس وہاں تک پہنچے تم وہاں پہنچ جانا کیونکہ واحد شخص ہے جس نے میری شکل دیکھ لی ہے سمجھ گئے نا انسپیکٹر ایشرف اسی وقت جاؤ اور خادم کو تلاش کرو جس شخص کو دنیا کی پولس نے نہیں دیکھا اسے ایک خادم نے دیکھا ہے وہ پولس کے لیے بہت اہم آدمی ہے جاؤ اسی وقت اسے لے کے آؤ اسی وقت اسے لے کے آئے اسی وقت اسے لے کے آئے سر ویلکم مستر خادم ویلکم آئیے تشریف رکھیے میں نے میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ مجھے زبردستی اٹھا کے لیا ہے میں تو ان کے گھر میں لڑکی کو باجا باجا سکھا تھا میں نے کسی کو نہیں چھیڑا ارے نہیں یہ پولیس افسران کی میٹنگ آپ کے لیے بلائی گئی ہے میرے لیے اب آپ ہمارے لیے اہم ترین آدمی ہیں جی میں کیا اہم آدمی میں آپ کوئی بڑی مچری پکڑیے سر میں تو چھوٹا سا میڈک ہوں مسٹر خادم تم کسی بلہ کو جانتے ہو ہاں جی میں حاجر آپا کے بلے کو جانتا ہوں جو خالہ بٹو کے بلی کے چکر میں ہے میں نے سنا ہے آپ کو سے کچھ نہیں دیکھا سچی بات بلہ ایک انسان ہے جیسے صرف تم نے دیکھا ہے یاد کرو جی اچھا سوچتا ہوں سگرٹ ہوگی آپ کے پاس تھانکیو بہر مچ سر تھانکیو میں ذرا تندور سے سگرٹ سلگا کر آتا ہوں اب بیٹھیں آپ کے لیے لیٹر ہے ذرا پانی دینا بیٹا آپ چائے کا کہہ دیں آپ درا سموسوں کا کہہ دیں ہاں سموسے بھی لیائیو سموسے لیائیو سموسوں کے بغیر میں سوچ نہیں سکتا پانی کس نے مانگا ادھر رکھیں ادھر ادھر رکھیں سوچتا ہوں خادم ادھرہ تیرے بہترین چانس دیا ہے تم نے صرف بلے کو دیکھا ہے پولیس تیری مہتاج ہے اس سے خاطرے کروا نخرے کروا بدلے لے سر مجھے ایک ہفتہ درکار ہے ایک ہفتے بعد انشاءاللہ میں سوچ کر آوں گا میں چلتا ہوں مسٹر خادم بیٹھیا آپ نہیں جا سکتے آج چاہے انسپیکٹر خان آپ کی حفاظت اور آپ کا خیال رکھیں گے بہتے ٹھیک ہے لیکن میری نوکری وہ چھوکری تمہاری ہر بات کا خیال رکھا جائے گا انسپیکٹر خان خادم کی ہر ضروروں کو پورا کیا جائے جو کچھ یہ کہیں وہ پورا کیا جائے خادم آج کے بعد تمہیں انسپیکٹر خان کے ساتھ رہو آج کے ساتھ آو خادم کو پولس نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور اور مجھے خادم چاہیے اور سے سنو اس قوم کو بچوں سے بنا پیار ہے سکول کی ویگن اغوا کر لو خادم کو پولس خود با خود ہمارے حوالے کر دے گی سمجھے میاو 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 اور بچے لیتا ہو ہلو 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 سر وہ بچوں کو صرف ایک شرط پر واپس کرے گا کہ ہم خادم اس کی حوالے کر دیں موسیقی صاحب ان بچوں کو ظالم کی کیسے چھوڑا نہیں میں جاؤں گا پولیس بھی تمہارے ساتھ جائے گی نہیں نہیں انسپیکٹر صاحب اگر پولیس میرے ساتھ جائے گی تو وہ ان معصوم بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے میرا کیا ہے میں تو اکیلا ہوں مر گیا تو کوئی روئے گا نہیں بچ گیا تو کوئی خوش نہیں ہوگا لیکن میں ان ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا وہ ایسے بھی وطن کے ان غدداروں کو پتا چلنا چاہیے کہ اب بھی اس وطن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے وطن کے آنے والی نسل کو بچا سکتے دیکھو بیٹا میں تمہیں مٹھائیاں دوں گا چاگلیٹس دوں گا اور ٹفیاں بھی دوں گا ایک بار کہہ دو پاکستان مرتاباد جس ملک کے بچے تجھ پر تھوکتے سوچ اس ملک کے بڑے تیرا کیا حشر کریں گے وہاں کیا دریری ہے سام کے دل میں خود ہی آ گیا آج کے بعد نہ یہ سام رہے گا اور نہ یہ بل اور تیرا زہر وہ تو تیری دم پکڑ کر ایک ہی چھٹکے میں نکال دوں گا کالنار شیشنار کابرا ان سب کو بھوک ماروں جنا کر گسم کرتا ہوں اتنا زہر ہے مرچ میں گدار وطن دشمن اصلا فروش جمیق فروش وطن دشمن ایک ہی چھوکر ماروں تو اپنے ملک سے باہر نکال دوں اتنا چس بائے خوب بل وطن ہی ہے مجھ میں ٹھیک ہے میرا زہر تو اور تیرا فطن سے بیان آج بکا گا ہیم دونوں کا گوبرا کو برا کو برا موسیقی 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 پاکستان پاکستان داخمی ہو جائے دعون خطرناک ہو جاتا ہے ہمیں پیار کرتے ہیں تم چپ بیٹھے ہو ہاں اس لیے کہ جانوروں اور پرندوں کا تھانا نہیں ہوتا ان کی پیٹائی نہیں ہوتی انہیں الٹہ لگتا کر انہیں چھتر نہیں پڑتے ویسے آپس کی بات ہے تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو ہاں تم نے کبھی پیار گیا ہے بھائی غریب جو ہے نا وہ صرف دو وقت کی روٹی سے پیار کرتا ہے پیٹ بھر جائے پھر تندھاپتا ہے تندھاپ جائے پھر پڑوس میں جھانکتا ہے سمجھ میں آئی ان باتوں کو چھوڑو وہ بات کو چھوڑنا ارے ہاں وہ بات تو میں نے تم سے پوچھی نہیں وہ تمہارے مامو گئی تھے نا سنگاپور ہیرویں لے کے پکڑے گئے کیا اوفو وہ بات کو چھوڑنا اچھا وہ بات وہ کونسی بات وہ بات جس سے بات بڑھ جاتی ہے ایک منت ایک منت ایک منت ہم یہاں جنگل میں نیلامگر کھیلنے نہیں آئے کہ میں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا اور تم مجھے کہو گی یہ چیتہ تمہارا ہوا وہ بات پوچھو نا کونسی بات ہم سے پوچھو نا دیار کیا ہے ہم سے پوچھو نا پا کیا ہے ان سے پوچھو نا پا کیا ہے ان سے پوچھو نا پا کیا ہے جھکتا نہیں یہ جھکتا نہیں یہ دنیا سے کو بڑرتا ہے ان سے پوچھو نا پا کیا ہے ان سے پوچھو نا پا کیا ہے موسیقی 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 چاہوں تجھے ملا پاؤں تجھے مرنا جاؤں کہیں دشاروں سے تجھے زم جاتی ہوں پانی میں رہ کر بھی پیاسے ہو چاہوں تجھے ملا پاؤں تجھے مرنا جاؤں کہیں روکے سے جو رک نہ سکے یہ دو دریاں ہے ہم سے پوچھنا پیار کیا ہے ہم سے پوچھنا پیار کیا ہے موسیقی تیرے لیے خود کو سجاتی ہوں توڑ دو چھوڑ یہ ہی چاہتی ہوں میرا بدن کھلتا چمن مردانا جائے کہیں لٹ جاتا ہے میٹے جاتا ہے عشق کا وہ جذبہ ہے ہم سے پوچھنا پیار کیا ہے ہم سے پوچھنا پیار کیا ہے چھکتا نہیں یہ چھکتا نہیں یہ دنیا سے دوب ڈرتا ہے ہم سے پوچھنا پیار کیا ہے ہم سے پوچھنا پیار کیا ہے کہ انکیمتی لوگوں کی جنہیں بلہ ڈھونڈ رہا ہے میں نے پلے کی ڈائری میں ان کے نام پڑھے تھے اور میں نے جو عشق کا سبق پڑھ لیا ہے اس کا کیا ہوگا عشق وطن سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا مجھے جانا ہے جاؤ مگر میری ایک بات سوئل رو جب تک تم واپس نہیں آتے میری جان ٹک ٹکی پر لگی رہے گی ٹک 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 ٹ میرا پاس چلے تو کبھی تمہیں زمین پر پاؤں نا رکھ لے دو ہم ہیں ہی اسی قابل لوگ تو ہمارے قدموں کی نیچ اپنا دل رکھ دیتے ہیں آپ نے تو صرف ہاتھ ہی رکھیں جہاں یہ بلہ نہیں پہنچ پاتا وہاں یہ بلی پہنچ جاتی ہے میاں بلی دنگ و چابی ہو جو ہر محکمے کے تالے میں لگ جاتی ہو اب کون سا تالہ کھولنا ہے زبان کا تالہ جو خادم نے اپنے مو پر لگا رکھا ہے اس کے پاس وہ فارمولہ ہے جس کے لیے میں پاکستان آیا ہوں اور میرے پاس دو فارمولہ ہے جس کے سامنے کوئی دیوار کوئی کالا زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا خوشن سے مارنا ہے اسے خولی سے مارنا ہوتا تو میں بھی مار سکتا تھا ایسا کام کرو بلی کہ قانون تمہارے آگے آگے بھاگے اور تم قانون کے پیچھے پیچھے سنو سنو پلیس مجھے گرفتار کر لو پلیس پلیس مجھے چھول کے مت جاؤ پلیس مجھے گرفتار کر لو خادم بھائی یہ لڑکی پاگل ہے جد کر رہی ہے مجھے گرفتار کر لو جاو آتا بھائی گرفتار کیوں ہونا چاہتی ہو میلین ماں مل گئی ہے تمہاری ماں ان پولیس والد ہماری نہیں میلے باپ نے دوسلے شادی کر لیا تو کیا ان لوگوں نے نکا کے چھوارے لوٹے نہیں اور میلے دود کی بوتل بھی کھو گئی ہے آرے نئے نئے چکا جا چکا جا دیکھو تمہیں دودھ میں پلاؤں گا کر آتا میں نے کونسا پلا دیا دیکھو تمہیں دودھ میں لے کے دوں گا مجھے امی بھلا کے دوگے امی امی دیکھو امی کا دیکھو یہ بتاؤ تمہارا گھر کا ہے نہیں میں گھر نہیں چاہوں گی وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے مجھے جان سے مار دیں گے اے کون ہے وہ لوگ میلے لشتے دان مجھے گھر نہیں رہنے دیتے وہ میلے باپ کے سال چیزیں لے لینا چاہتے ہیں اور اور میلے شادی کرنا چاہتے ہیں آرے تم گھبراؤ مجھ تمہاری شادی نہیں ہوگی میں تمہارے ساتھ ہوں اے تم لوگ اپنی ٹیوٹی پہ جاؤ اوکے سال آو چلے چلو اب بتاؤ مجھے دودھ پیلاو میں تیری پھپوں دودھ پیلاو چپ کر جاؤ مجھے پیار کرو مجھے پیار کرو مجھے کوئی پیار نہیں کرتا اوہ اس طرح شہر میں کھڑے ہو کے نا کہنا کہ مجھے پیار کرو تم اس قوم کو نہیں جانتی دو کروڑ آدمی کھٹے ہو جائیں گے پیار کے لیے سنو سنو تمہیں اپنا گھر یاد ہے نہیں میں گھر نہیں جاؤں گی میں تمہارے گھر جاؤں گی تمہارے ساتھ لہوں گی اوہو میرا تو کوئی گھری نہیں ہے کہاں جائیں گے کہاں سویں گے بتاؤ یہ ہاتھ کیوں پسر لگ کے سو جاؤں گی شابش ہم سو جائیں گے اور سارا شہر جاؤں اٹھے گا تم اس قوم کو نہیں جانتی ویسے تو یہ ہر معاملے میں سوئی ہوئی ہے مگر لڑکی کے معاملے میں فٹا فٹ جاگ جاتے ہیں یہ لوگ مجھے بھوک لگی ہے چلو ٹھیک ہے پہلے میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا پھر کھانے پہنچاؤں گا نہیں میں کھانے نہیں جاؤں گی جہاں تم جاؤں گے میں وہاں جاؤں گی چاہاں تم لاؤں گی میں وہاں لاؤں گی ورنہ ورنہ میں مر جاؤں گی نا 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 مر کے میرے پہ کیس نہ ڈلوا دے نا آؤ عذاب تمہارا گھر ہے تم میرے ساتھ کیوں فار ہو رہے ہیں اپنے گھر جاؤں گا میں تمہارا گھر کہ ہی نہیں جاؤں گی کیوں مجھے ڈل لگتا ہے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو میں تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گی اچھے اچھے کپلے دوں گی اور اور اپنی کہانی بھی سناوں گی جوانی ایسی کہانی ہے سننے سنانے کچھ چاہتا ہے بے شکن بستر میرا بے شکن بستر میرا بے شکن بستر میرا شکنے پھیلانے کچھ چاہتا ہے جوانی ایسی کہانی ہے سننے سنانے کچھ چاہتا ہے بے شکن بستر میرا بے شکن بستر میرا شکنے پھیلانے کچھ چاہتا ہے جوانی جوانی موسیقی دور نا جاں بہو میں آں کلی کو پھولے بنا کے خوشبو بدن میں بسا کے چلا جاں دور نا جاں بہو میں آں کلی کو پھولے بنا کے خوشبو بدن میں بسا کے چلا جاں ہی طرف روشن شما ہی طرف روشن شما یہ شم میں بجھانے بجھ جاتا ہے جوانی موسیقی 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 دکھوٹا بابا یہ سب میرے ملید ہیں میں میں خوشیاں باٹھتا ہوں سکون بکاتا ہوں اور دموں سے آجاز کر کے مدھوش کرتا ہوں ان دکھی لوگوں میں خوشیاں باٹھ دو دکھوٹا بابا کا حکم ہے کہ یہ پڑیاں سکون بچانے والی پڑیاں اپنے عزیزوں میں اپنے دوستوں میں اپنے سکولوں میں اپنے کالجوں میں موف تقسیم کر دو کیونکہ یہ دکھوٹا بابا کا حکم ہے بے بہتاری نا ساتھاری دل کو حاضر کرو ایلو ایلو بانگلا ایلو ایلو بانگلا ایلو ایلو بانگلا mai کالا ایلو بانڈ ایلو شاید ایلو شاید کیا ہوگیر آقا آم اس شہر کی ویگنوں کا دھوان رکشاہوں کا دھوان ٹرکوں کا دھوان ان سے میرے پھیپڑے خراب ہو گئے میں اڑتا ہوں آقا اور دھرم کر کے گر جاتا ہوں میں تو کل ایک پری کا پیچھا کر رہا تھا وہ اتنی تیزی سے نکلی میں گھرم کر کے گر گیا آقا جیویناٹ تم بیمار کیسے ہو گئے آقا اس شہر کا پانی پینے سے مجھے ہلسر ہو گیا نہ جانے انسانوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا مجھے علاج کرانا ہے آقا مجھے آزاد کرو نہیں بیٹ میں آزاد نہیں کر سکتا اگر تم نے مجھے آزاد نہ کیا تو میں ہرطال کروں گا کھناو کروں گا چلاو کروں گا ہرطال جیویناٹ یہ تم نے کہاں سے سکا انسانوں سے سکا ہے ان کی کوئی بات پوری نہ ہو کوئی مطالبہ پورا نہ ہو دنخانہ بڑے یہ گاریاں توڑتے ہیں سرکے توڑتے ہیں دائر جلا دیں جیویناٹ باس البتاوڑی حسا مت کرو مجھے در لگتا ہے جیویناٹ جیویناٹ کیس میں پکڑا گیا ہے آقا مجھے چھوڑانے نہ بھیجنا وہ ملنے والوں کو بھی مارتے ہیں ٹھیک ہے تم ایسا کرو میرے ایک مرید کو کشن میں بھر پکڑا دو وہاں تو میں نے دو سال سے درخواست دی ہوئی ہے میری منظوری نہیں آئی اسے وہاں نوکر کیسے کراؤں زکوتے ٹھیک ہے اسے اپنے کندے بٹھا کر جاپان لے جاؤ جاپان لے جاؤ میں نہیں لے جا سکتا جاپانی پاکستانیوں کو دور سے پچھان لیتے ہیں کیونکہ پاکستانی نکالی میں مشہور ہیں انہوں نے وہاں دو نمبر جاپانی بنانے شروع کر دیا ہیں جاپانی بہت شک کرتے ہیں میرا نیکر اتار کے چیک کیا کہ کہیں تم چرس تو نہیں لائے چین بابا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میرے لئے بودیک میں سے اچھا سا سوٹ لے گراؤ کیونکہ میں نے اس پر تہرنا تھا بل بطوری اس ملک میں بہت مہنگائی ہے میں خود ننگا پھر رہا ہوں تمہارے لئے کہاں سے لاؤں جہویناٹ جاؤ میرے ان سب مریدوں کے لئے کوکاف سے کھانا لے کر آو کوکاف مجھے تیرا باپ چھوڑ گیا آئے گا جہویناٹ میں تمہارا آقا ہوں تمیز سے بات کرو آقا ورنہ بل بطوری خیچ کے تیرے مو پہ ماروں گا میں تمہیں دلا کے بھا سم کر دوں گا میں برنار لگا لوں گا میں سکونتا بابا ہوں میں پولیس کا مخبر ہوں جو نکلی جن تم یہاں چراغ سے نکالتے تھے وہ اس وقت تھانے میں الٹرنٹ کا ہوا ہے اور تم اور تمہارے مرید اب نہیں بچ سکتے گرفتار کر لو ان مریدوں کو تمہاری اطلاع ٹھیک نکلی خادم یہ پیر نہیں منشیات فروش ہے اور یہ بلہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں تجھے کام بتاتا ہوں تم اپنے گھر جاؤ اپنے باپ کی بیزتی کرو اور اپنی ماں کو کھاؤ آو 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 ارے خادم بھئی کہاں غائب ہو گئے تھے سلام لگل شیک صاحب جب سب ان سے ملی یہ ہے انسپیکٹر خان جو آج کل پلہ نامی مجرم کو تلاش کر رہے ہیں پلہ خادم نے بتایا ہے کہ اس نے بلہ کو آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے ہاں سیٹ صاحب میں نے انسپیکٹر خان کو سب کچھ بتا دیا ہے قدرت نے آپ کو موقع دیا ہے اس رات میں نے سب کچھ سن لیا تھا آج وقت ہے آپ اپنے گناہوں کا کفرہ آدھا کرتا جائیں اگر آپ تعامل کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نہ ہی آپ کی بدنامی ہوگی اور نہ ہی آپ کو سزا میں دنیا کی سزا سے نہیں آخرت کی سزا سے ڈرتا ہوں میں میں تم دونوں کو سب کچھ بتا دوں گا میں نے سوچ لیا ہے بس تمہیں صرف میری بیٹی کا خیال رکھنا ہوگا اس کی آپ فکر نہ کریں گے اسی کام کے لیے تو میں دنیا میں آیا ہوں گا بوس نے تمہیں بلایا ہے میں نہیں آسکتی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اب تو دماغ ٹھیک ہوا ہے تو پھر اس سٹور سے خودکشی کی دوا بھی لے لو یہاں کتے اور بلے مانے کی دوا بھی ملتی ہے چونکی تو ایک سپریے سے ہی مر جاتی ہے چوہے مارنے کی دوا بھی ملتی ہے یہاں تیزا بھی ملتا ہے یہاں نپل اور پیڈر بھی لے لو تمہارے لیے برابر میں کپڑے کی دکان ہے کفن خرید لینا راستے میں قبرستان بھی آتا ہے ابر کا ناک دیتے جانا بوس دو لڑکی خطرناک ہو گئی اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے اسے کچھ کہا تو نہیں وہ ہماری کمزوری ہے اسی لئے تو خاموش رہا ورنہ ہم ہم کی نہیں عمل صرف یہ بتا کرو کیوں اسے ہمت کس نے دی ہے بتا کریں موسیقی 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 تنکی کو باغی کر دیا بڑی صلاحیت ہے تجھ میں اپنے ملک کے راست بیشتا ہے کوئی کتا رہتا ہے تجھ میں نہیں کتا نہیں فارمولا کہا ہے میرے دماغ میں نکال سکتا ہے تو نکال لی فارمولا تو نہیں نکال سکتا ہے البتہ تیرے دماغ سے ساری مردانگی نکال دوں گا یہ اینجیکشن تیری چینسی بدل دے گا بڑی لڑکیاں مردی تھی نا تجھ پر اچھی بہت بڑے مرد مریں گے تجھ پر میں مرد پیدا ہوا تھا بلے اور مرد ہی مروں گا تیری جیسے چھے پولس والے بھی بڑی مردانگی دکھاتے تھے ان کی مردانگی دیکھنی ہیں تو ذرا اوہووووووووووووووووو در دیکھ موسیقی نائی 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 بلے نائی 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 آئے لگا ہے حسن کا بازار دیکھو نائی چہزیب کے آشاہکار دیکھو لگا ہے حسن کا بازار موسیقی 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 آیا چلوں پھر تمیٹی لینی آئی ہوں آئے میں نے جاؤ گے اپنے گھر چھوڑ گیا باز پھر امبا نے کہتا جز گھر میں تیری ڈولی جارہی ہے وہاں سے جنازہ بینٹھ گا ب Miles بس بنا کرو تو بلو وہاں کو دبانے والی ہے موس اللہ سے چوڑو اللہ سے ہمیشہ یاد رکھو سیاستدانوں کی پولیس والوں کی اور ہیڈڑ کی بدوہ سے ہمیشہ بچو پکواس بند کرو اور چلو میرے ساتھ ہمیانے جاؤں گی میرے بچے سکول سے آنے والے ہیں انہیں دودھ کون پلائے گا تو کیا کیا تمہارے بچے کہاں سے آگئے میرے بچے تھے نہیں کسی نے ٹی سی ایس سے بھیجے میرے شوہر بھی آنے والے ان کے لئے دور اوٹی ڈالنو پھر چلتی ہوں چلو تمہیں امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا میں اس انجیکشن کا توڑ جانتی تھی اسی لئے میں نے خادم ارد کی ساتھیوں کو کیپسل کھیلا دیئے ہیں انشاءاللہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ نے بڑا گھٹی آوار کیا ہے یہ کیا باتتمیزی ہے تم لوگ مجھے بےہوش کر کے میرا مجھا رہے ہیں شکر ہے خدا کا تمہارے اصلی آواز تو سنائی دی اس لڑکی کا شکریہ آدا کروں جس نے تمہیں دوبارہ مردانگی واپس کی آپ کی بڑی مہربانی جس شخص نے میرے انبر کی عورت چاہ گئی میں اس کیلئے اپنی چاند بھی دے سکتی سیر صاحب یہ پتہ کرنا آپ کا کام ہے کہ اب ان کا کیا پروگرام ہے اور ذرا جلدی اطلاع دینا میں نے ان سے اپنا حساب برابر کرنا ہے دھونڈ رہے گے اور میں انہیں دھونڈ رہا ہوں اور ان سے ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کھل کر ان کے سامنے آ جائیں سکھ ساپ آپ ایک چیریٹی شو ارینج کریں میں اور بلی اس میں پرفارمس کریں گے بلکل ٹھیک ہے اس طرح وہ لوگ قانون کے جال میں پھر جائیں گے جا موسیقی 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 یہ ہمارے پولیس کے تمام پرابلم حل کر دیتا ہے آہ سمجھ گئی یہ کنچی ہو کر پولیس کے مکمے میں خوش گئے ہیں مجھ پیٹا اس مجھ میں آپ جہاں کہیں جس جگہ کہیں لوگ آپ کے راستے میں آنکھیں بچھا دیں گے آہ لوگ آنکھیں بچھائیں گے آپ اپنے سر پر چادر بچھا لیجئے گا ہم کچھ دیر آپ کے سر پر آراب کر لیں گے آئیے آئیے چلیے اور یہ ہے بلیک ڈاؤگ جو بھونگ تک کم ہے اور کانٹا زیادہ ہے نائس اسے پٹا ہم ڈالیں گے اب تو تم صرف لوکل ڈاؤگ ہو ہم تمہیں اپنے ساتھ انگلینڈ لے جائیں گے اور فون کتا بنائیں گے آئیے چلو اور یہ ہے چیتا اور ہم وہ بلی ہیں جس نے شیر کو درخوٹ چڑھنا نہیں سکھایا ویلکم میس فیتنا اس میں اتنی طاقت ہے کہ دیوار کو ہاتھ لگائے تو دیوار گرا دے اس میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے بلے ہم نے ایک بار انوکی کو آنکھ ماری وہ اب تک تبارہ فائٹ میں نہیں آ سکا کپڑے پورے پہ نہ کرو کہیں تمہاری کوشت کو نظر نہ لگ جائے آئیے اور یہ ہے زہریلا جو سام کھاتا ہے اور زہر پیتا ہے زہر پیتا ہے اس کا مطلب ہے یہ زہر کا چیلر ہے مگر ہم تو خود حسن کا جیپوں ہیں جو سام سے زیادہ خطرناک ہے ہمارا ڈسا ہوا تو پانی بھی نہیں مانگتا ہووو کھاتا کھانا بلکم نائس نائس مری نائس تمہارا بچہ تو بین ورکل تم پر گیا ہے زہریلے آہ میرے پر گیا ہے آہ اس کی ماں بھاگ گیا سپیرے نے پکڑ لی مری جولی میس فیتنا تینکیو بلہ تم نے ہمارے رہائش کا ارینج میچ کر دیا سب کچھ تیار ہے یہ سب تبھارے تیلی فون کا انتظار کریں گے اور جہاں تم کہو گی وہاں پہنچ جائیں گے نائس یہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے اور ہم انہیں ان کے مقام پر پہنچا دیں گے اوکے مصر بلہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ مجھے غلط لڑکی نہ سمجھیں بلکہ آپ مجھے لڑکی نہ سمجھیں میں تو بس صرف ایک ایجنٹ ہوں میں اپنے چذبات کو سلا چکی ہوں اگر میرے چذبات جا گئے تو اس ملک میں وبائی امراض پہننے کا شدید خطرہ ہے میس فٹنا تمہارے پہن بہت خوبصورت ہے تینک یو اس میں گھنگرو پہن کر ہمارے سینے پر ناچو نا شیطان کہیں کہ تم نے سینے پر کھوٹھا بنا رکھا ہے میں تمہارے سینے پر ضرور ناچوں گی میریا موسیقی موسیقی اچھی بات ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے اور میرے پیر کے نیچے شیطان تھا بلے میں نے سوچا میں ساری زندگی تمہارے ساتھ بزاروں گی ہمارا چھوٹا سا گھر ہوگا چند بچے ہوں گے تم شام کو گھر آوگے بلے تو میں تمہارے لیے چھیچویں اوبال کر رکھوں گی اور میں میں تمہیں چوہا سمجھ کر موہ میں دبا کر بھاگ جاؤں گا چوہے تو کل سے پکڑنا میں شروع کروں گی ایس فیدنا اوہ نائس چیکپوٹ تم نے مجھ پر اپنے سارے راز کھول کر ہر اٹھا مجھے بتا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم میرے سچے پیار کرنے والی پریمی ہو میرے ابھی دل چاہتا ہے تمہارے ننگے سر پر پائل باندھ کر چھن چھن نچو تھم تھم نچو اوہ اوہ نائس اتنے اچھے ہیرین تم لوگ بناتے ہو اتنے اچھے ہیرین تو ہماری فیلم انڈسٹری والی بھی نہیں بناتے یہی وہ جگہ ہے جہاں جالی کرنسی اور گول کا کام ہوتا ہے اوہ چاہتا ہے ہاتھ چوم لوں جس نے بھی یہ جالی کرنسی چھاپی ہے تو پھر یہ ہاتھ چوم لوں نا ہاتھ نہیں سر چوموں یہی تو ہے وہ ہاتھ جنہوں نے اربو روپے کی جالی کرنسی بنا کر پاکستان میں پھیلا دی ہے میں ہوں جالی کرنسی بنانے کا ایکسپورٹ نائس نائس چیکپورٹ تم نے ہمیں سب کچھ بتا کر اپنے لیے خوش قسمتی کا پھاٹک کھول دیا ہے آنو تم یہ میرا بھائی ہے آپ کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس کی غیرت جاگ گئی ہے بھائیہ یہ گنجہ شیطان مجھے اٹھا کر لے آیا تھا تین دن سے اپنے سر پر مجھ سے شیف کرواتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے سر پر بیٹھ کر پھس لو میسوٹیا یہ کیا مطلیس یہ ہے کیوں بھے گنجے میری بہین کو اٹھا کر لے آیا ہے بھائیہ یہ لوگ جالی کرنسی بھی چھاپتے ہیں نکلی سونا بناتے ہیں اور ہیرین بھی بناتے ہیں مجھے کہتا تھا تم ہیرین پیو اور تن ہو کر میں سر ڈانس کرو فکر نہیں کرو بہین آج اس سے سب حساب لیں گے بھائیہ یہ مجھے فلم میں لے جاتا ہے اور تین گھنٹے اندیرے میں کونیاں مارتا ہے ان کونیوں کا حساب ضرور لے نا بھائیہ تیری ایک ایک بیورمتی کا حساب لوں گا بہین لو میرے اور رشتے دار بھی آگے یہ سارے میرے رشتے دار ہیں میرے مامو خالو تایا چچا میرے پھپا یہ مرگے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے ہی جان اس فتنا یہ تنہیں تھا نہیں کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا انجام تو تیرا بہت برا ہوگا چماتر کے بچے تم دیکھنا دنیا تمہارا انجام دیکھ کر ہسے گی آج تک تو تو نقلی نور چھاپتا رہا کل صبح بار میں تیری تصویر چھپے گی اور نیچے لکاور جس کا بلڈاک ہے آ کر لے جائے لے جائے اس شہودی کو لے جاؤ اسے مصفتنا یہ وہ لیبارٹوی ہے جہاں بلہ اپنے دشمنوں کو سزائیں دیتا ہے اوو اوو mina اور یہ انجیکشن اور یہ وہ خطرناک انجیکشن ہے جو بڑے سے بڑے مرد کو عورت بنا دیتا ہے اووو یہ ہے وہ انجیکشن منحوس جو اچھے خاصے مرد کی بیزتی کرا دیتا ہے اس کی تو مجھے تلاش تھی مجھے بھی جس کی تلاش تھی وہ تم ہی ہو مصفتنا آخر یہ فاسلے کب خطم ہونگے چند لمحوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک تالی تو بجاؤ جا شرافت سے اپنے آپ کو میرے عوالے کر دو تم یہاں کیسے آئے میں نے بتایا ہے کون ہے یہ یہ خفیہ پولیس کے انسپیکٹر میسٹر خان ہے شرافت سے تم میں نے کبھی اپنے باپ کو بھی تسلیم نہیں کیا ہاں موسیقی میرا نام کی پلیٹ دوگ ہے مجھے بھی کتے پال لے کا شوق ہے میسٹر خان اس کتے کا گلہ خرافے سے سوائلن کھلا کے عدالت کے دروازے پر باند دینا تاکہ ہر غدار اپنا انجام دیکھے ہے جس میں آ کر کوئی بھی مچھلی باہر نہیں جا سکی پاس مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو چال سمیل مچھیلی کو بھی کھیج کر لے جاتی ہیں چیتے کے بازوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ایک ہی وار میں ختم کر سکے اوہ یہ کیا بتمیزیہ میں ستنا یہ بتمیزی نہیں ہے جان آئی لف یو تم مجھے اچھے لگتے ہو تمہاری یہ بازوں یہ تو میرا آئیڈیل ہے کس ستنا اگر تم مجھے اچھی نہ لگتی ہوتی تو میں تمہاری کردن توڑ دیتا کردن سے مجھے یاد آیا جان یہی وہ کردن ہے جس کے لیے میرے بازوں بنے ہیں ہی 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 سوری آدم آنے میں تھوڑی دیر ہوگی کوئی بات نہیں یہ چیتا ہے میسٹر خان یہی وہ آدمی ہے جو بلنے کے لیے قتل کرتا ہے پھر تو یہ میرے فیملی کے قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا موسیقی کیا کرتے ہو چھوڑو مجھے زہریلے تمہارے عشق کا زہر آہستہ آہستہ مجھے چھڑتا جا رہا ہے بڑے بڑے زہریلے ساپوں سے میں نے اپنے آپ کو دسوایا ہے مگر جو ڈنگ تیری آنکھوں نے مجھے مبارا ہے نا نشا ہو گیا مکر ایک پرابلم ہے پھلی کی نظر مجھ پر خراب ہے جو میری محبت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی نسل ختم کا دیا کرتا ہوں یہ ہی عدا تو تمہاری پسند آگئی ہے زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے زہریلے ہمارا چھوٹا سا گھر ہوگا چھوٹی سی خود ہوگی اس میں ہمارے چار بچے ہوں گے ہاں کوبرا پھنیر کالاناگ شیشناگ کو تمہیں ڈاکٹر بناوں گی بس اس میں تم نے نہیں بولنا پہلے میں تمہیں دوزن بناوں گا اور پھر تیہا گھنگٹ اٹھاؤں گا جب تمہارا گھنگٹ اٹھاؤں گے تمہیں کہوں گی پولیس اور میں اسلامی میں تمہیں یہ اتکڑی دوں گا مصر اتنا میں غدار کو معاف نہیں کیا غدار میلے پالا بچہ میلے پالا بچہ ابھی بیٹا بو گنتیں ہوں گے گرفتار ہوں گے پھر میں تمہیں سکول داخل کراؤں گی ڈاکٹر بناؤں گی پس 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 کوبرا کی ابو چلو تھانی چلو تمہارا سارا ذہر نکال کے تم میں شرافت ڈال دوں گی چلو تم کیوں آتے ہو میں ہی آ جاتی ہوں مصفیتنا جن جن مہکموں کے لئے آپ کو کہا تھا وہاں وہاں ہمارا کام ہو گیا ہر مہکمے میں کام ہو گیا اور انقریب تمہارا کام بھی ہونے والا ہے گٹ میرے غدار ساتھیوں کا کیا بنا وہاں ہی جو غداروں کے ساتھ ہوتا ہے سب کرفتار ہو گئے ہیں کرفتار ہو گئے کہیں وہ میرے خلاف زبانہ کھول دے اچھی بات سوچی تم نے بلہ تمہیں ایک معصوم جانور ہو تمہیں نہیں پتہ تمہارے پیچھے کون کون ہے اس ملک کے تمام ایجنسیز تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہیں بلے تمہارے لئے ایک قیمتی مشورہ ہے تمہارے پاس جتنی بھی اس ملک کے خلاف دستاویز ہیں جو فوٹوگرافز ہیں فیڈیو کیسرز ہیں اور جو جو تمہارے اس ملک میں ایجنٹ ہیں ان تمام لوگوں کی لسٹ لے کر پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جاؤ بلے اسی میں تمہاری خیریت ہے میار کرو تم نے ٹھیک کہا مس وطرہ میں آچھی اپنے ہی جہاز پر یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گئی چان میں تو تمہیں کبر تک نہیں چھوڑوں گی کبر میں فرشتوں کو تمہاری تسویر میں ہی تو دکھاؤں گی شاپاش مجھے تم سے یہی امید دے میس فتنا گاری میں سے بھی ریف کیس نکالو میں جہاز سٹارٹ کرتا ہوں پلے پہلے اپنی ماں سے تو مل لے میں تیرے باپ کی نوکل ہوں کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہی ہو صرف اس بات کا انتظار تھا بلے کہ تم ثبوت سمیت مل جاؤ اب ثبوت گاڑی میں ہے اور تم باہر خوش تیر بعد ثبوت باہر اور تم اندر میووو میرا نام بلہ ہے میں نے کبھی زندگی میں کسی پی ادبار نہیں کیا مجھے تم پہ پہلے ہی شک تھا میس فتنا اس لیے میں نے اپنا تمام سمان جہاز میں پہلے ہی لوڈ کروا دیا اوکے میں جا رہا ہوں بائی بائی یہ جہاز اور نہیں سکتا کیونکہ اس پہ میرا قبضہ ہے میس فتنا تم نے غداری کی ہے چیف تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا او کل تک مجھے ماں سمجھ کر پیاد چارتا تھا آج پکواس کر رہا ہے میس فتنا تم نے مجھ سے چھوٹا عشد کیا پیار کا وادہ کیا شاہدی کا وادہ کیا میں نے تجھے آت پہچار لیا تو نے تو مجھے اب بھی نہیں پہچانا اولو کے پتھے میں ہوں آپ کا خادم بلکہ ملک اور قوم کا خادم جہاز میں تو تو نہیں تیرا تابوت جائے گا بلے تاکہ سمندر پار غددار تیری لاش دیکھ کر میری پاک دھرتی پر قدم رکھنے کی جرت نہ کرے اہاں میرا بچہ سکول سے آ گیا اپنے لال کو پہلے کھل سے کھلاؤں گی اپنی پھپو کو بھول گیا بلے موسیقی 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 جو انجیکشن تُو نے مجھ پر عزما کر مجھے ہجرا پنایا تھا وہی انجیکشن میں نے تیرے ساتھیوں پر عزمایا ہے ترہا ان کا انجام تو دیکھ موسیقی 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 موسیقی